میرے دوستو ہر انسان کی زندگی مختلف حالاتوں سے گزر رہی ہے ہر انسان کو مختلف چیزیں فیس کرنی پڑتی ہے کسی کا گزرنا کچھ ایسے حالات سے ہوتا ہے کہ وہ بندہ دوسروں سے شیئر نہیں کر پڑتا وہ اپنے سینے میں دفن کرتا جاتا ہے نہ اسے کوئی ایسا دوست مل سکتا ہے کہ وہ اپنی باتیں اسے شیئر کر سکے نہ اسے کوئی ایسا ہمسفر نظر آتا ہے جس سے وہ اپنی دل کی باتیں اظہار کر سکتے تو یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے انسان پر اور یہ ہر انسان پر حالات آتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ دیندار خوش ہے اور دنیا دار پریشان ہے یا دیندار پریشان ہے دنیا دار خوش ہے دیکھیں دوستو دیندار بھی دین کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے اس کی فکر اور اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ کل کو مجھے مرنا ہے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے دنیا دار کی سوچ کچھ الگ سی ہوتی ہے لیکن دونوں پر حالات ہوتے ہیں ان حالات کو کس طرح ختم کر دیا جائے تو اس کے لئے ایک عجیب نسخہ آپ کو بتلاتا ہوں دوستو دیکھیں ایک مدرسہ ہے رہیم یار خان میں شمس العلوم اس مدرسے کے اندر عجیب ایک اصلاح کا پیروگرام رکھا جاتا ہے ہر جمعہ رات والے ہر جمعہ کی دن تو ہر جمعہ کے دن اثر نماز کے بعد طلبہ اہوزہری کے ساتھ اپنی دل کی باتیں اللہ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دوستو اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے ہمارا زندگی کا ہم سفر ہماری زندگی کے خیالات کا سننے والا ہماری دل کی باتوں کو جاننے والا ایک اصلاح ہونا چاہیے جو اس معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو طاقت رکھتا ہو اور وہ فقط ذات اللہ کی ہے دوستو آپ زندگی میں ایک معمول بنائیں کم از کم دس منٹ پانچ منٹ اللہ سے باتیں کریں یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے دیکھیں ہزاری لوگ پریشان ہیں اور وہ پریشانیاں دوستوں کو سناتے ہیں اور جن دوستوں کو وہ سناتے ہیں وہ لوگ اور وہ دوست ان پہ ہستے ہیں بجائے ہمدردی کے بجائے احساسات کو سمجھنے کے وہ ان پر ہی تمسکر کرتے ہیں ان پر ہی استہزا کرتے ہیں ان پر ہی مشکری کرتے ہیں تو کوشش کریں دوستو اپنے چوبیس گھنٹے کی زندگی میں دس منٹ پندرہ منٹ پانچ منٹ چلو کم از کم تین منٹ اللہ کے لئے نکالیں اپنے سارے معاملات اللہ کو بتائیں کہ اللہ میں صبح کو اٹھا اس طرح نا سنٹرز کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ڈیلی ڈائری لکھ کر آئیں کہ آپ کی انگلیش امپروو ہوگی اگر آپ کو امپروومنٹ کرنی ہے آپ کو اچھی لیول تک پہنچنا ہے انگلیش کی سپیکنگ کے اندر تو آپ کو ڈیلی ڈائری لکھ کر آگے آنا ہے آپ کا آگاز اور آپ کی اپتدہ ڈیلی ڈائری سے ہونی چاہیے تو میں کہتا ہوں آپ کا آگاز آپ کی اپتدہ تین منٹ کم از کم تین منٹ اللہ سے گفتگو کریں یا اللہ میں صبح کو اٹھا میں نے فجر کی نماز نہیں پڑی یقیناً مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے میرے یہ نماز چھوٹی ہے یا اللہ اس نماز کی چھوٹنے کی وجہ سے مجھ پر یہ مسیبت آئی یا اللہ مجھ پر یہ مسیبت آئی لیکن یا اللہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں پکا وعدہ کرتا ہوں یا اللہ کل یہ گناہ نہیں ہوگا کل یہ نماز نہیں چھوٹے گی یا اللہ جو آئے ہوئے حالات ان کو دور کر دے اور حالات کو دور کرنے والا ہی اللہ ہے دوست اللہ کے سوا کوئی حالات دور کر ہی نہیں سکتا تو کوشش کریں پانچ منٹ دس منٹ نکال کے اللہ سے اپنے سارے باتیں کریں اللہ کو اپنا دوست بنا لیں اللہ کو اپنا مشیر بنا لیں اللہ سے باتوں کا مشورہ کریں اللہ سے ساری زندگی کے حالات شیئر کریں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے وقت کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا لحمدللہ رب العالم موسیقی موسیقی